امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ہے وہ سردی بہت زیادہ ہے اور ہلکی ہلکی جو ہے وہ بندہ باندھی بھی تھوڑی سی ہوئی تھی تقریباً ایک منٹ تک کیونکہ موسم اس طرح کا ہوا ہے بہت زیادہ تھنڈ اور بہت زیادہ سردی ہے اور ابھی صبح کو ٹائم تھا اور میں ناشتہ کر رہی تھی بوائل ڈیگ اور رائس کے ساتھ اور ساتھ میں چاہی تھی مجھے ناشتے میں جو ہے نا وہ رائس بہت پسند ہے مطلب میں روٹی کو سکپ کر دیتی ہوں اور رائس جو ہے نا وہ میں لازمی کھاتی ہوں اگر مطلب بنے ہوئے ہوں گھر میں تو میں ضرور ناشتے میں وہ کھاتی ہوں ایک بائٹ جو ہے وہ رائس کا اور ایک سپ چائے کا بہت مزا آتا ہے ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا بیوٹی ٹپس کچھ شیئر کروں گی یہ جو سب سے پہلی ریمڈی یا پھر ٹپ ہے وہ میں آپ کو بتانے جاری ہوں جو ہمارے فیس پہ دانے بنتے ہیں نا اور اس کے بعد کالے کالے دبے بن جاتے ہیں نشان پڑ جاتے ہیں تو ان کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے ایک عدد لیمون کا رس اور ایک عدد بیٹیمن ای جو کیپسول ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کو ہم نے آپس میں مکس کرنا ہے اور وہ پیسٹ جو ہے وہ اپنے چہرے پر لگا لینا ہے دس پندرہ میلٹ تک لگائیں یا رات کو لگانے سونے سے پہلے لگا لیں اور صبح اٹھ کے فیس دھولیں آپ روزانہ یہ عمل کریں انشاءاللہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیمون بہت اچھا ہوتا ہے سکین کے لیے اور ویٹیمن ای کیپسول جو ہے نا یہ بھی بہت سے پردست ہے سکین کے لیے اس کا کوئی کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اس کی خوش پانوں کے علاوہ کچھ لوگوں کے فیس پر ہوتے ہیں نا ایسے دبے دبے اور گڑے گڑے سے اندر ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے ایک چمچ ملتانی مٹی اور ایک چمچ ارکے گلاب ہم نے ان دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اپنی چہرے پر اپلائی کرنا ہے بیس منٹ بعد آپ اپنی چہرے کو دھو لیں ہر روز اگر آپ اس کا یوز کریں گے ارکے گلاب بہت اچھی ہوتی ہے سکین کے لیے اور ملتانی مٹی بہت اچھی ہوتی ہے سکین کے لیے آپ کے آپ سکین کو گلو کرتی ہے اس کے بعد سموتھ بھی کرتی ہے فیر بھی کرتی ہے تو ان چیزوں کا بھی کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو بہت بیسٹ ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کی سکین کے لیے لازمی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہمیں اپنی صحیت کا حیاء رکھنا چاہیے آپ نے مطلب سکین کا بھی حیاء رکھنا چاہیے جو ہے وہ آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں اور ہمیں ویسے بھی مسئلہ رہتا ہے دانوں کا آگ سے پیمپل نکل آتے ہیں پھر نشان پڑ جاتے ہیں وہ بھی ہماری کیر لیسنس کی وجہ سے کہ ہم کیر نہیں کرتے سکین کی تو اس وجہ سے ہماری سکین ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح کی چیزیں یوز کیا کریں جن کا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو ملتانی مٹی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ویٹامین ای کیپسول جو ہے اس کا بھی کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو یہ لازمی چیزیں ٹرائے کیا کریں اچھا جی ابھی میں بنا رہی تھی رائس اس کی بھی میں ریسپی اپلوڈ کروں گے انشاءاللہ یہ جو چاول تھے نا یہ کچھ اتنے اچھے کوالیٹی کے نہیں تھے اس لیے یہ جو ہے نا وہ صحیح سے مطلب ہمیں تو پسند نہیں آئے بنے ہوئے مطلب ٹیسٹ ان کا زیادہ اچھا نہیں تھا تھوڑے سے کچھ ہوتے ہیں نا جو مطلب پھولتے نہیں ہیں یہ ویسے والے تھے اور چھوٹے چھوٹے سے تھے عجیب سے تھے تو ویسے جو ہم لوگ گھر میں لاتے ہیں وہ بڑے اچھی ہوتے ہیں مطلب بہت عبالنے کے بعد جو پکنے کے بعد وہ بڑی اچھی کھلے کھلے سے ہوتے ہیں بڑی اچھی سے بڑا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا تو ابھی دن کا ٹائم تھا اور میں رائس بنا رہی تھی کام شام ہم نے کر لیا تھا اور ویسے بھی ان دنوں کام کی وہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم اتنا عجیب سا ہے بارش کا موسم بنا رہا ہے اور اس موسم میں بندہ کیا کام کرے تو ایسے موسموں میں کھانے زیادہ بنتے ہیں سردی ہے اور سردی میں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ تو رائس ہمارے تیار ہو چکے تھے اور دن کو جو ہے نا میں نے نانٹ کی کھائی تھی کافی عرصے کے بعد کافی سالوں کے بعد کیونکہ ہم سکول اور کالیج میں کھاتے ہوتے تھے تو آج میں نے وہ یاد تازہ کی اور اپنی فرنڈز کو بہت زیادہ مس کیا جو ہم لوگ بریک ٹائم ساتھ مل کے کھاتے ہوتے تھے شیئر کر کے کھاتے تھے تو بڑی اچھی میموریز ہوتی ہیں کبھی کبھار یاد کرنا چاہیے ایسی میموریز کو دل خوش ہو جاتا ہے ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ گئی تھی اور کیونکہ موسم اچھا تھا یہ ہمارے گھر کی تھوڑی سی ہے کچھ جو دھنیاں ہم نے لگائے ہوئے چھت پہ اور جو سلاعت کے پتے ہیں وہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور یہ ایلویرہ کا پودا ہے یہ چھوٹا سا تھا لیکن اب یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے بہت بڑا ہو گیا ہے موسم اچھا تھا آج تو اس تی میں تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ گئی تھی لیکن ہمارا جو گھر ہے وہ بلکل درمیان میں ہے اور آگے بیچھے سارے گھر ہیں تو پھر موسم کو انجائے کرنے کا مزہ نہیں آتا کیونکہ کوئی اچھا ویو نہیں ہوتا کوئی گرین ڈی یا اس طرح کا سبزہ کوئی کھلا میدان ہو اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ہر طرف گھر ہی گھر ہیں تو مزہ نہیں آتا کیونکہ کوئی اچھا ویو نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے تو ہیر موسم اچھا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں چائے پی جائے کیونکہ شام کا ٹائم تھا تو چائے بنائی اور ساتھ میں تھوڑے سے فرائز بنا لیے اور وہ انجائے کر لیے کیونکہ ویو تو اچھا دیکھنے کو ملے گا نہیں تو ایسے انجائے کر لیتے ہیں تھوڑا یہ فرائز ہمارے تیار ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا چارٹ مسالہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈالا ہے اسے یہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بڑا اچھا آجاتا ہے آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں بڑا یمی سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا سو تھوڑا تھوڑا کرتے رہنا چاہیے اپنے مفاد کے لیے انسان کچھ بھی کرتا ہے تو ابھی میں بنا رہی تھی آج ہم نے بنانے تھے کریلے کریلے کی سبزی بنانی تھی اور وہ میں نے سٹارٹ کر دی تھی بنانی کریلوں کو میں نے کاٹ لیا تھا پھر نمک لگا کے کافی دی رکھا تھا اور دھویا تھا اور ابھی میں ان کو فرائی کر رہی تھی پہلے اور پھر اسی گھی کے اندر میں بناوں گی باقی مسالہ اور ہم ہنڈی تیار کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم چیزیں بھی کٹنگ کر رہے تھے آلو کٹنے تھے میں نے ٹیماتر کٹنے تھے میں نے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ کٹ رہی تھی اور موبائل بھی میرے ہاتھ میں تھا ساری چیزیں میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی اچھا یہ جو ہے نا وہ آج کل کافی برے حالات ہیں تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو سپیشلی اپنے گھروں میں رکھیں اور ان پر نظر رکھیں اگر وہ باہر جائیں بھی نا تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں ہیں کس کے گھر ہیں یا کس کے ساتھ ہیں تو سب کا ہیار رکھیں چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے بچہ ہے بچی ہے سب کا ہیار رکھیں اور یہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے اور ماں باپ کی لاپروہی کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ حادثات رنما ہوتی ہیں تو آج کل نیوز میں بھی بہت کچھ دیکھنے کو آ رہا ہے اور جو دل ہے نا وہ ہون کے آنسور ہوتا ہے ایسی نیوزیں جو نیوز سن کے تو کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ان پہ دھیان دیا کریں تھوڑا سا اور اگر کہیں مطلب ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں سپارہ پڑھنے جا رہے ہیں تو ان کو ساتھ لے کے جائیں اور واپسی کے ٹائم بھی ان کو ساتھ لے کے آئیں گھر کا کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ تھوڑی ٹائم کے لیے ڈیوٹی دے لے لیکن ان کو اپنی نظر میں رکھیں تاکہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ہم جانا پہلے ہی اپنی احتیاط خود کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے مطلب احتیاط کرنی ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے بچوں کے لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ بعد میں ہم بہت بڑے حادثات سے جانا وہ بچ سکیں اور ویسے بھی آج کل آپ کو بتا ہے بچے موبائلوں میں اتنا گسے ہوتے ہیں اور ہم لوگ اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی دھیان نہیں ہوتا اور وہ بہت سی ایسی ایکٹیوٹیز آج کل ایسی ایپس جو ہے نا وہ کھولی میں ہیں جن کو وہ مطلب دیکھتے رہتے ہیں سرچ کرتے رہتے ہیں تو دھیان دیا کریں اگر وہ موبائل پہ بھی کھیل رہے ہیں گھر میں بھی ہیں تو وہ دیکھا کریں کہ وہ کس کس قسم کی ایکٹیوٹیز میں جو ہے نا وہ مشغول ہیں یا موبائل پہ وہ کون سی ایپ چلا رہے ہیں تو ایسی مطلب چیزیں دیکھتے رہا کریں تاکہ آپ جو ہے نا وہ برے حدثات سے بچ سکیں کیونکہ بچے ہیں بچے نادان ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی تو سمجھانا پیرنٹس کا کام ہوتا ہے پیرنٹس کو تھوڑا سا کرنا چاہیے اس بات پہ دھیان دینا چاہیے اچھا جی سبزی ہماری تیار ہو چکی ہے کریلے ہمارے مطلب باتوں باتوں میں تیار ہو چکی ہیں اور ہمارا آج کا ویلوگ بھی یہیں پہ ہتم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا حیاء رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا اور جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اچھی ویڈیوز بنا سکوں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ